موسیقی آئیے اس حوالے سے ایک اینیویٹر ویڈیو دیکھتے ہیں فائف پیلرز آف اسلام پارٹ بن یہ کیا ہے کیا تم نے اسے سنا ہاں یہ عزام ہے نماز کے لیے اعلان یا پیغام اس کا مطلب ہے نماز کا جلد وقت ہونے والا ہے مجھے جانا ہوگا اور نماز ادا کرنا ہوگی تم نماز کیوں پڑھتے ہو میں مسلمان ہوں میرا مذہب اسلام ہے اور مسلمان ہونے کا مطلب ہے دن میں پانچ وقت نماز ادا کرتا ہوں ہم نماز ادا کرتی ہیں دلوے آفتاب سے پہلے دوپہر کو دوپہر کے بعد کے وقت سورج گروپ کے وقت اور رات کے وقت سونے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز ادا کرتی ہیں اوہ بہت دلچسپ تو کیا اسلام سارا دن اوہ بہت دلچسپ تو کیا اسلام سارا ان کے متعلق ہے مسلمانوں کا یقین ہے اللہ صرف ایک ہے عربی میں ہدا کا نام اللہ ہے وہ ہر چیز کا بنانے والا ہے ہدا نے سورج چاند ستارے آسمان بنائے اور اس نے زمین پر موجود ہر چیز بنائے مجھے تمہیں پودے پھول جانور اور یہاں تک کے سب سے چھوٹے ہشرات کو بھی اسی نے بنایا ہدا نے پوری کائنات بنائی اسلام کے پانچ ستون ہیں ہر مسلمان کا ان پانچ ستونوں کو ادا کرنا بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہیں یقین نماز زکاة روزہ اور حج یقین سب سے پہلے ستون کا مطلب ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا اور یہ یقین رکھنا کہ اکیلا خدا ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں دوسرا رکن نماز ہے جو دن میں پانچ بار ادا کی جاتی ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہم تلوے آفتاب سے پہلے دوپہر کو دوپہر کے بعد گروب آفتاب کے وقت اور رات کو نماز ادا کرتی ہیں اتنی زیادہ نمازیں ادا کرنا کیسا لگتا ہے یہ مشکل نہیں ہے نہیں بلکل بھی نہیں ہم ہدا کی عبادت کرتی ہیں اور جب مجھے یاد آتا ہے کہ یہ ہدا ہی ہے جو مجھے صحت مند رکھتا ہے اور میری سانس چلنے دیتا ہے تو یہ مجھے دکھاتی ہے کہ میں دعا کروں تیسرا رکن حیرات ہے جسے زکاة بھی کہتے ہیں زکاة کے لفظی معنی ہے پاک ساف کرنا زکاة کا مطلب ہے سال میں صرف ایک بار پچیس فیصد اپنے مال میں سے دینا اس کا مطلب ہے اگر آپ کے پاس سو پاؤنڈ ہیں تو اس کا صرف پچیس فیصد گریبوں کو تو اس کا صرف پچیس فیصد گریبوں کو دینا جو کہ صرف ٹو پوائنٹ فائیب سیرو پاؤنڈ ہیں اگر اس دنیا میں ہر بندہ یہ کرے تو کوئی بھی گریب نہ رہے چوتھا رکن ہے روزہ عربی میں اسے سوم کہتے ہیں دنیا میں ہر مسلمان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے صبح صرف ایک بار کھانا اور پھر تب کھانا جب سورج گروب ہو روزے ہمیں گریبوں اور ضرورت مندوں کی یاد دلانے میں مدد کرتے ہیں یہ ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں خودگرزی لالج اور سستی پر کابو پانے میں ہماری مدد کرتا ہے روزے کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور اس کے قریب ہونا ہے آخر میں پانچوں رکن حج ہے حج زندگی میں ایک بار کم از کم مکہ میں ہانا کعبہ کے تواف کو کہتے ہیں زلحج کے مہینے میں ہر مسلمان کو حج کے لیے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور جانا چاہیے اگر وہ صحبہ استطاعت ہے تو ہر کوئی سفید لباس پہنتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم سب برابر ہیں اور بس یہی یہ اسلام کے پانچ رکن تھے یقینا شکریہ بہت اچھا لگا تم نے مجھے اپنے مذہب اسلام کے بارے میں بتایا کوئی مسئلہ نہیں ہے تم کبھی بھی کچھ بھی پوچھ سکتے ہو لیکن ابھی مجھے میری اثر کی نماز کے لیے جانا ہے ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں ٹھیک ہے خدا حافظ کیا تم آ کر دیکھنا چاہوگے میں کیسے نماز ادا کرتا ہوں ٹھیک ہے ضرور امید ہے آپ کو یہ اینیمیڈ ویڈیو دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام کے پانچ ستون کون سے ہیں پیارے بچوں اب میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گی اور اس بات کا مجھے آئیڈیا ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ان سوالات کے جوابات میں کوئی مشکل نہیں آئے گی اسلام کا کیا مطلب ہے اور جواب ہے دوسرا سوالگی ہے what is the first pillar of islam اسلام کا پہلا ستون کونسا ہے شہدہ ذکر ریسائیڈگ دا قرآن اور جواب ہے شہدہ ایک اور سوال آپ سے پوچھتی ہوں اسلام کا دوسرا رکن کونسا ہے وزو دین نماز اور اس کا جواب ہے نماز ایک اور سوال ہے اسلام کا تیسرا رکن کونسا ہے زکاة تبلیغ ذکر اور اس کا جواب ہے زکاة اسلام کا چوتھا رکن کونسا ہے دعا کلمہ سوم اور اس کا جواب ہے سوم اسلام کا پانچ ورکن کونسا ہے اور اس کا جواب ہے حج آئیے اس حوالے سے ایک اینیویٹیڈ ویڈیو دیکھتے ہیں مسائل موسیقی 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 تو بچو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اسلام کے پانچ ارکان کے بارے میں امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ